وَسَحَ تَصَرُّفُ فِي السَّمَنِ قَبْلَ قَبْزِهِ وَالْحَدْتُ عَنْهُ وَالْمَزِيدُ فِيهِ حَالَ قِيَامِ الْمَبِيعِ لَا بَعْدَ حَلَاكِهِ کل آپ نے پڑھا تھا کہ سامن کے اندر تصرف کرنا صحیح ہے قبضے سے پہلے جبکہ مبیع کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کرنا صحیح نہیں آج بتلا رہے ہیں آپ کو کہ اسی طرح سامن کے اندر کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ بھی درست ہے اسی طرح مبیع کے اندر زیادتی کرنا یہ بھی درست ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی آپ کوئی چیز لینے گئے بھئی وہ چیز دکاندار نے بائے نے آپ کو ایک ہزار روپے پر آقد ہوا لیکن پھر اس نے کیا کیا آپ کے لئے پانچ سو کم کر دیئے تو یہ درست ہے بھئی یا آپ نے چیز ایک ہزار کی خریدی لیکن پھر آپ نے بائے کے لئے کیا کر دیئے سمن پانچ سو روپے خود ہی زیادہ اس کو دے دیئے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جات چیز پسند آئی آپ کو آپ نے پانچ سو روپے مزید دے دیئے بھئی تو یہ درست ہے بھئی اسی طرح مبیع کے اندر زیادتی یہ بھی درست ہے بھئی تو کہتے ہیں والحط عنہ اے صح الحط عنہ التصرف پر آقد ہو رہا ہے صحیح ہے کمی کرنا عنہ کس سے بھئی سمن سے سمن میں اسے کمی کرنا بھی صحیح اور والمزید فیہی مزید مصدر ہے مالانا مصدر میمی اور صحیح ہے زیادتی کرنا فیہی اے فیس سمنی سمن میں کمی کرنا بھی صحیح ہے اور زیادتی کرنا بھی صحیح ہے حال قیام المبیعی اس حال میں کہ جبکہ مبیع قائم ہو لا بعد حلاقی ہی نہ کہ حلاقت کے بعد یہ حال ہے مالانا صرف مزید سے بھئی کس سے حال ہے مزید سے بھئی زیادتی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے سمن میں جبکہ مبیع قائم ہو ابھی حلاق نہ ہوا ہو لیکن اگر مبیع حلاق ہو جائے پھر زیادتی نہیں ہو سکتی کمی کر سکتا ہے البت سا بھئی تو یہ جو حال قیام المبیعی لا بعد حلاقی ہی یہ کس سے حال ہے بھئی مزید سے صرف اس کا تعلق ہے حق سے اس کا تعلق نہیں ہے کمی جو ہے چاہے مبیع قائم ہو چاہے حلاق ہو چکا دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے بھئی تو یاد رکھو یہ جو کمی اور زیادتی کی جائے گی اسی طرح آگے آ رہا ہے مبیع مبیع میں زیادتی کی جائے گی جائے کر سکتا ہے بھئی تو یہ اصل آقد کے ساتھ مل جائیں گے بھئی تو آپ نے ایک چیز ایک ہزار روپے میں خرید دی لیکن اتنی پسند آئی آپ نے ہزار کے بجائے پندرہ سو روپے دے دیئے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہزار کی چیز خریدی ہے اور پانچ سو روپے ویسے دیئے ہیں بلکہ یوں شمار کیا جائے گا گویا یہ چیز ہی آپ نے کتنے کی خریدی پندرہ سو کے خریدی ہے اور اسی طرح آپ نے چیز ہزار کی خریدی تھی بھئی دکاندار نے دیکھا یہ تو طالب علام ہے اس نے پانچ سو روپے کم کر دیئے بھئی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے پانچ سو روپے ہزار کی چیز خریدی ہے اور پانچ سو اس نے ویسے ہی احسان کرتے ہوئے کم کر دیئے بلکہ یوں سمجھا جائے گا یہ چیز ہی آپ نے کتنے کی خریدی ہے پانچ سو کی خریدی ہے تو یہ جو کمی یا زیادتی ہوتی ہے یہ مل جاتی ہے اصل عقد کے ساتھ یہ کوئی الگ نیا احسان شمار نہیں ہوگی لہذا جب مبیعہ قائم ہو اس وقت زیادتی تو صحیح لیکن جب مبیعہ زیادتی بھی صحیح کمی بھی صحیح لیکن جب مبیعہ ہلاک ہو جائے پھر کمی تو ہے کر سکتے ہیں زیادتی نہیں کر سکتے اس لیے کہ مبیعہ تو ہلاک ہو چکا تو کس کے عوض میں زیادتی کر رہے ہیں آپ بھئی مبیعہ تو کیا ہے سمن میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اور سمن تو ہے عوض مبیعہ کا تو مبیعہ تو ہے ہی نہیں تو کس کے عوض میں زیادتی کر رہے ہیں تو لہذا یہ زیادتی کرنا یہ ہلاک شدہ چیز کے مناسب نہیں بھئی یہ اس کے مناسب نہیں بھئی ہلاک شدہ چیز کے عوض میں کیسے زیادتی کی جا سکتی ہے لہذا زیادتی نہیں ہاں البتہ حلاق شدہ چیز کے سمن میں کمی کی جا سکتی ہے کمی اس کے مناسب ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قولہ حال قیام المبیعی میں نے کیا بتایا یہ حال قیام المبیع کا تعلق صرف کس سے ہے یہی بات اب بتلانے لگیں کہتے ہیں حال قولہ ماتن کا یہ قول جو ہے حال قیام المبیعی تعلق بالمزیدی اس کا تعلق صرف مزید سے ہے فَإِنَّا زِيَادَةَ عَلَى السَّمَنِ لَا يَسِّحُ بَعْدَ حَلَاقِ الْمَبِعِ اس لیے کہ سمن کے اندر زیادتی کرنا مبیع کے حلاق ہو جانے کے بعد یہ صحیح نہیں لیکن نلحط تایسح ہو لیکن کمی صحیح لے جب کمی صحیح ہے تو معلوم ہوا یہ حال قیام المبیع کا تعلق صرف مزید سے ہے بھئی وَفِي الْمَبِعِ بَعِ آئی وَالْمَزِيدُ فِيهِ وَفِي الْمَبِعِ زیادتی کرنا مبیع کے اندر یہ بھی صحیح ہے ایسا حضیادت فی المبیع مبیع میں زیادتی کرنا صحیح ہے وَيَتَعَلَّقُ اسْتِحْقَاقُهُ بِالْجَمِعِ اور آقد کرنے والے کا استحقاق متعلق ہوگا سارے کے ساتھ آقد کرنے والے کا استحقاق متعلق ہوگا سارے کے ساتھ یعنی مزید سے بھی متعلق ہوگا اور مزید آلہ سے بھی بھئی دیکھئے آپ نے ایک چیز ہزار میں خریدی اور پھر وہ چیز اتنی پسند آئی ساتھ ہی کتنے دے دی ہزار کے بجائے آپ نے کتنے دے دی دکاندار کو بائے کو آپ نے پندرہ سو دے دی تو مزید کتنے ہوئے پانچ سو اور یہ مزید یہ زیادتی کی کس پر بھئی ہزار پر وہ مزید علیہ ہوئے وہ کیا ہوئے تو مزید علیہ اور مزید دونوں کے ساتھ آپ کا استحقاق متعلق ہوگا بھئی مثلا آپ نے گھڑی خریدی تھی ہزار کی لیکن آپ نے کتنے عدا کر دیے پندرہ سو آپ اس پتہ چلا یہ گھڑی جو اس نے آپ کو بیچی یہ تو اس کی ہے ہی نہیں کسی اور کی نکل آئی بھئی تو اب آپ کیا کریں گے جب رجوع کریں گے تو صرف ہزار پر رجوع نہیں کریں گے بلکہ کتنے پر رجوع کریں گے پندرہ سو سارے مزید اور مزید علیہ دونوں کے ساتھ آپ کا استحقاق متعلق ہوگا بھئی یہ نہیں سمجھا جائے گا بھئی خریدی کتنے دکاندار بھائی یہ کہہ دے بھئی ہزار کی تو چیز خریدی ہے اور کوئی چیز کا کوئی اور مالک نکل آیا لو اب اپنے ہزار واپس لے لو پانچ تو تو آپ نے مجھے ویسے دیئے تھے بھئی نہیں بھئی بلکہ اس کیا ہے مزید اور مزید علیہ دونوں کے ساتھ استحقاق کا تعلق ہوگا دونوں واپس وصول کریں گے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَيَتَعَلَّكُ استحقاقُهُ بِالجَمِعِ اور متعلق ہوگا عقد کرنے والے کا استحقاق بِالجَمِعِ سَارے کے ساتھ بھئی یمکنو ان یوراد بھی ممکن ہے اس سے یہ مراد ہو کہ ان البائعیقونو مستحقاً لجمیع سمنی من الزائدی والمزیدی علیہ یعنی بائے مستحق ہوگا سارے سمن کا یعنی کہ زائد اور یا یوں کہہ مزید اور مزید زائد اور مزید علیہ دونوں کے ساتھ اس کا وہ مستحق ہو جائے گا بھئی کیونکہ یہ کس سے مل گئے ہیں اصلِ حاقت سے وَالْمُشْتَرِي يَسْتَحِقُ جَمِعَ الْمَبِعِ مِنَ الزائدی وَالْمَزِيدِ عَلَيْهِ اور مُشْتَرِي مُستحق ہوگا سارے مبیع کا یعنی زائد کا بھی اور مزید علیہ کا بھی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جو اس نے چیز زیادہ دے دی آپ کو وہ کیا ہے احسان ہے الگ بھئی ہے تو احسان ہی لیکن اس حاقت اب کیا ہوا ہے حاقت کے ساتھ اس کا استحق میں داخل ہو گیا بھئی وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ اور ممکن ہے یہ ارادہ کیا گیا ہو اس عبارت کے ذریعے اَنَّهُ اِذَا اَسْتَحَقَ مُستحق ان کے جب کوئی مُستحق نکل آیا کس کا المبیع کس کا اگر استحقاق نکل آیا کسی مُستحق کا مبیع کا اَوِسْ سَمَنَا یا سَمَنْ کا فَلِسْتِحْقَاتُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِعِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْمَزِيدِ وَالْمَزِيدِ علیہِ تو استحقاق مطالق ہوگا سارے کے ساتھ اس سارے کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے مزید اور مزید علیہ بھئی دیکھو صورت میں نے وہی ذکر کر دی گھڑی آپ نے خریدی ہے اور دیئے کتنے تھے آپ نے پندرہ سو تو اب گھڑی کا کوئی اور مالک نکل آیا پتہ چلا ہے کسی اور کی گھڑی اس نے آپ کو بیچی ہے تو اب آپ کا حق متعلق ہوگا مزید سے بھی اور ہزار بھی لیں گے وہ مزید علیہ اور مزید جو پانچ سو دیئے تھے وہ بھی لیں گے تو یہ اس گھڑی کا مقابل تھا تو اس سارے جو اس کے مقابل تھا مزید اور مزید علیہ میں سے اس سارے سے استقاق کا تعلق ہوگا فَلَا يَقُنُوا زَائِدُ السِّلَةً مُبْتَدَاتًا پس وہ زائد اس سیلہ کا مہنہ احسان مُبْتَدَان یعنی ابتداء یعنی الگ الگ وہ الگ سیلہ شمار نہیں ہوگا الگ احسان شمار نہیں ہوگا ساقد کے اندر وہ اصل کے ساتھ مل جائے گا کما ہوا مذہب زفر رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ جیسے کہ مذہب امام زفر امام شافع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نہیں یہ مزید ہے یہ اصل عقد کے ساتھ نہیں ملے گا اصل عقد تو اسی پر ہوا ہے جو انہوں نے عقد کرتے ہوئے ذکر کیا یہ الگ احسان ہے یہ کیا ہے الگ از یہ عقد کے ساتھ نہیں شمار ہوگا فیرابحو ویولی علالکل انزید وعلا ما بقی ان حد لہذا اب آپ نے ایک چیز خریدی تھی ایک ہزار کی لیکن آپ نے ادا کتنے کر دیئے پندرہ سو اب آپ اس کی بیعہ مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو کس سمن پر کریں گے بھئی مزید ماں مزید علیک بھئی اور اگر کمی کی تھی بھئی سمن کے اندر بائنے آپ کے لئے تو اب مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے مجھے کتنے کی پڑی ہے جو کمی کے بعد رہ گئے تھے باقی ہزار کی خریدی تھی اس نے آپ کو پانچ سو دے دیئے تو کتنے رہ گئے پانچ سو مرابحہ یا تولیہ پانچ سو پر ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آئے یعنی آپ یہ کہیں گے مجھے پانچ سو کی پڑی ہے بھئی فیرابحو ویولی علی الکل تو بیع مرابحہ کرے گا بیع تولیہ کرے گا وہ مشتری علی الکل سارے کے سارے پر انزیدہ اگر کیا کیا گیا تھا زیادتی کی گئی تھی وعلا ما بقیہ اور ما بقیہ پر بیع مرابحہ یا تولیہ کرے گا ان حتہ اگر کیا کی گئی تھی کمی کی گئی تھی اس لئے کہ زیادت اور کمی جو ہے وہ مل گئے ہیں کس کے ساتھ اصل عقد کے ساتھ تو جب اس نے پانچ سو آپ کو واپس کر دیئے تو گویا یہ چیز خریدی آپ نے پانچ سو کی اب اسی میں بہرابحہ تولیہ ہوگا اور اگر آپ آپ نے پندرہ سو ادا کی ہیں ہزار کے بجائے تو یہ چیز آپ نے گویا خریدی ہی کتنے کی ہے پندرہ سو کی اور شفا کرنے والا وہ لے لے گا اقل کے ساتھ دونوں صورتوں میں دونوں فصلوں میں بھئے آپ کے ساتھ والی زمین بک رہی تھی بھئے جب وہ بکی تو شریعت نے آپ کو شفا کا حق دیا لیکن جس نے وہ زمین خریدی اس کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ اس نے خریدی کتنے کی تھی دس لاکھ کی اس نے ایک لاکھ روپے زائد دے دیئے بھائے کو بھئے تو اب آپ کتنے میں لیں گے بھئے دس میں یا گیارہ میں کہتے ہیں اقل میں لے گا دونوں صورتوں میں تو کتنے کی لیں گے آپ دس لاکھ جو کم ہیں بھئے اس میں لے گا کیوں دس لاکھ میں کیوں لیں گے اس لیے کہ بھئے عقد دس لاکھ میں ہوا ہے اور جب عقد ہوا تو اب آپ کو شفے کا حق مل گیا تو آپ کو شفے کا حق میں ملا بھئے دس لاکھ اب وہ ایک لاکھ زائد دے کر آپ کے اس حق کو باطل نہیں کر سکتا بھئے اچھا اور دوسری صورت کیا تھی کہ زمین اس نے مشتری نے خریدی تھی کتنے کی دس لاکھ کی بھئے اور آپ اس کے پڑوسیں ہیں بھئے تو دس لاکھ کی زمین خریدی لیکن بائے نے دیکھا بھئے یہ تو تبلیغی آدمی ہے نیک آدمی ہے اس نے ایک لاکھ روپے کم کر دی نو لاکھ وصول کیے تو کہتے ہیں اب شوفہ بھی یہ کتنے میں کرے گا عقل یعنی نو لاکھ میں کرے گا اس لیے کہ وہ کمی اصل عقد کے ساتھ مل گئی سورت سمجھ میں آئی اور شفیہ یا خضو بالاقل لفی الفصلینی اور شفیہ لے لے گا عقل کے بدلے میں دونوں صورت میں جی اور شفیہ لے لے گا عقل کے بدلے میں دونوں صورتوں کے اندر ایفی زیادت سمن پر زیادت اور کمی کی صورت میں دونوں صورتوں میں کس کے ذریعے یہ فصلین کا بتا رہے ہیں دونوں فصلوں سے کیا مراد ہے ایک زیادت پر سمن ہے اور ایک حت عن سمن ہے سمن سے کمی تو سمن پر زیادت کی صورت میں سمن سے دونوں صورتوں میں عقل کے ساتھ لے لے گا اما فی الحت بھئی کمی کی صورت میں عقل کے ساتھ کیوں لے گا کہتے ہیں اما فی الحت کمی کی صورت میں اس لئے اس لئے کمی کس کے ساتھ مل گئی عقل کے ساتھ وام فی زیادت اور شفی کا حق کسے متعلق ہو گیا ہے سمن اول سے اس سے اس کو شفی کا حق مل چکا لہذا کوئی اس بات کا مالک نہیں ہے کہ اس ثابت حق کو کیا کر دے باطل کر دے زیدین والزیادت منہو صورت مسئلہ یہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ اپنا غلام زید کو ایک ہزار کے بدلے بیچ دو اس شرط پار کہ میں دو سو کا زامن ہوں سمن میں سے کیا کہا اس نے اپنا غلام زید کو ایک ہزار کے بدلے بیچ دو اس شرط پار کہ میں سمن میں سے دو سو کا زامن ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ غلام زید کو بیچ تا ہے تو ہزار غزید سے وصول کر لے گا اور دو سو اس سے وصول کرے گا اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں دو سو کا زامن ہوں کس میں سے سمن میں سے معلوم ہوا یہ جو دو سو ہیں یہ بھی کس میں سے ہیں سمن میں سے سورت سمجھ میں آگئی لیکن اگر وہ مینس سمن کی قید نہ لگاتا تو مسئلہ الگ تھا یوں کہتا اپنا یہ غلام زید کو بیچ دو ایک ہزار کے بدلے کر دیا تو زید اس ایک ہزار لے گا اور اس دو سو نہیں لے سکتا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی اس پر دو سو واجب نہیں ہے کیوں نہیں واجب اس نے صرف وعدہ کیا تھا میں کتنے کا مضامن ہوں دو سو کا زامن ہوں اور صرف وعدے سے کسی پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہاں پیشی صورت میں تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں دو سو کا زامن ہوں کس میں سے سمن میں سے معلوم ہوا یہ دو سو بھی کس میں سے شمار کر رہا ہے سمن میں سے کر رہا ہے جب اسے مبیع دیا ہے تو سارے سمن کا کیا بن جاتا ہے ہقذار بن گیا تو اس پر بھی وہ دو سو دینا لازم ہو گئے فرق سمجھ میں آیا بھئی اگر کہا کہ بیچ دے اپنے غلام کو من زید زید پر بی الف کتنے کے بدلے ایک ہزار کے بدلے حالی اس شرط پر اتنے کا زامن ہوں سمن میں سے مثلا دو سو سو علاوہ بھئی سو الف ہزار کے علاوہ بھی ساتھ کہنا ہے ہزار کے علاوہ میں کتنے کا زامن ہوں دو سو کا زامن ہوں تو وہ لے لے گا ایک ہزار زید سے اور زائد اس شخص سے لے لے گا زمانت دینے والے سے اگر مین سمن وہ نہ کہتا یہ لفظ نہ کہتا فَالْأَلْفُ عَلَى زَيْدٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ تو ایک ہزار زید پر لازم ہوتے اور اس پر کوئی بھی چیز نہ ہوتی وَكُلُّ دَيْنٍ اُجِّلَ الَا أَجَلٍ مَعْلُومٍ صَحَّ إِلَّا القَرْضَ اور ہر ایسا دین بھئی جس میں مدت کوئی معلوم مقرر کی جائے صَحَّ تو وہ کیا ہے صحیح ہے إِلَّا القَرْضَ مگر قَرْض کہ قَرْض کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح نہیں بھئی بھئی ایک تو بیع کسی آخد کی وجہ سے کسی پر کوئی پیسے آتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور اس کے ذمہ پیسے آگئے اس کے اب تو یہ کیا ہے اس پر دین اور اس میں آپ نے پڑھا مدت مقرر کرنا بھی صحیح میں چھے مہینے بات دوں گا وہ کہتا ہے یا سال بات دوں گا آپ کو منظور کر لیتے ہیں تو اب یہ دینے معجل ہو گیا کب اس پر لازم ادا کرنا جب مدت پوری ہو جائے بھئی اور ایک ہے قرض بھئی جس میں جو چیز مثلی دی جاتی ہے وہی چیز اتنی ہی پھر اس سے واپس لے جاتی ہے یہ قرض ہے بھئی قرض بھئی تو قرض کی اندر مدت مقرر کرنا صحیح نہیں بھئی قرض کی اندر مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہے بھئی بلکہ قرض تو دیا ہے دوسرے کی ضرورت احسان کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے آپ نے دیا ہے اور تعلق دیانت سے ہے تو جب اس کے پاس ہوگا وہ کیا کرے گا آپ کو ادا کر دے گا تو اس میں اگر مدت مقرر کی بھی تو مقرر نہیں ہوگی مثلی ایک شخص آپ سے قرض لیتا ہے کہ میں بھئی ایک مہینے بعد آپ کو دے دوں گا بھئی آپ شرط لگاتے ہیں ایک مہینے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ قرض ادا کرنا پڑے گا تو یہ مدت متعین نہیں ہوتی بھئی آپ اس یعنی کیا معنی متعین نہیں ہوتی یعنی آپ اس سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پہلے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں یعنی وہ کہہ جی ابھی تو وہ وقت پورا نہیں ہوا بھئی مدت مقرر کرنے سے قرض کے اندر مقرر ہی نہیں ہو پھر باقی اس کے اندر بعض علماء فرماتے ہیں کہ مدت مقرر کی تو گناہگار ہوگا بھئی مدت مقرر کرنی ہی نہیں چاہیے بات کہتے ہیں اگر کر بھی دی تو گناہگار نہیں ہوگا البتہ مدت مقرر ہی نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی وَقُلُّ دَيْنِ اُجِّلَ إِلَى عَجَلٍ مَعْلُومٍ صَحَ اور ہر ایسا دین جس کی کوئی مدت معلوم مدت مقرر کی جائے صحہ یہ کیا ہے تو کسی دین کو کسی معلوم مدت تک اجل معلوم تک اس کی مدت مقرر کرنا صحہ یہ صحیح ہے إِلَّا الْقَرْضَ مَگَرْ قَرْض یعنی اس میں مدت مقرر کرنا صحیح نہیں فَإِنَّهُ يَفْصِيرُ بَعَدْ دَرَاہِمِ بِدْ دَرَاہِمِ اس لیے کہ یہ تو کیا بن جائے گی دراہیم کے بدلے دراہیم کی بے بن جائے گی بے نصیعتاً اُدھار بھئی دراہیم کی دراہیم کے بدلے بے بھئی یہ نصیعتاً اُدھار جائز نہیں آپ نے پڑھا ہے بھئی ایک طرف سے بھی درہم ہے سمن ہے دوسری طرف سے بھی سمن ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہاں اُدھار نہیں بھئی آگے بابِ ریبار ہے وہاں پوری تفصیل آجائے گی کہ جب جو نو عوضیم کی جنس اور قدر میں اتحاد ہو تو اس صورت کے اندر کمی بیشی بھی نہیں درست اور اُدھار بھی درست نہیں ہے بھئی تو یہ ہاں یہ تو دراہیم کے بدلے دراہیم کے بے اُدھار بن گئے فَلَا يَجُوزُ تو یہ جائز نہیں لِعَنَّهُ يَسِيرُ رِبَا اس لئے کہ یہ کیا بن جائے گا رِبَا بھئی رِبَا کیسے بن جائے گا بھئی رِبَا تو کہتے ہیں زیادتی کو بھئی یہاں پر کوئی زیادتی ہے جتنے لئے اتنے ہی دے گا کہتے ہیں بھئی ہاں زیادتی ہے لِعَنَّا نَقْضَ خَيْرٌ مِّنَ النَّسِیَتِ اس لئے کہ نقد اُدھار سے بہتر ہے ایک چیز نقد مل رہی ہے وہ بہتر ہے یا جو اُدھار آپ کو چھے مہینے بعد ملے گئے بھئی نقد بہتر ہے تو زیادتی آگئی یا نہیں آگئی بھئی نقد کی ایک کی دوسرے پر بھئی زیادتی آئی یا نہیں آئی تو ایک میں جو ہے زیادتی آگئی اس لئے کہا رِبَا بنے گا رِبَا کیسے بنے گا کہتے ہیں لئے اَنَّ النَّقْدَ خَيْرٌ مِّنَ النَّسِیَتِ اس لئے کہ نقد بہتر ہے اُدھار سے چھلئے بس سننا حَدَهُ الْمَرَامْ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامْ